حاؤزباللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش ہوں گے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ سٹیڈی کیسے کرنی ہے سٹیڈی کے وقت اگر نیند آجائے تو آپ کو کیا کرنا ہے سٹیڈی کی ٹپس کیا ہیں اچھے مارکس لینے کے لیے کیا ٹپس چاہیئے اور اچھا پڑھنے کے لیے ہم سٹیڈی کس سٹائل میں کریں سمارٹ سٹیڈی کیا ہوتی ہے اور ہارڈ ورک ہمیں سٹیڈی میں کس طرح کرنا ہے ہمیں پیپر اٹیمٹ کیسے کرنا ہوتا ہے اگزیمز میں اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور جو جو ٹپس میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے اپلائے کرنی ہے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنا فرق آتا ہے آپ کے اگزیمز میں اور آپ کی پیپر اٹیمٹیشن میں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ہم سٹیڈی کرتے کیوں ہیں ہم سٹیڈی آج کل ہمارے ہاں بہت ہی غلط کانسپٹ ہے کہ ہم سٹیڈی اگزیمز میں اچھے مارکس لینے کیلئے صرف کرتے ہیں یا صرف پاس کرنے کیلئے کرتے ہیں تو یہ کانسپٹ ہمیں اپنے ذہن سے نکالنا چاہیے اور ہمیں سٹیڈی اس لیے کرنی چاہیے تاکہ ہم اچھے پڑھ سکیں ہم ہمارے پاس اچھا علم اچھا نالج آسکے ہم اس سٹیڈی کو عمل ملا سکیں ہم ایک بہترین انسان بن کر اس معاشرے کو اور اپنے ملک کو ایک بہتر افراد دے سکیں تو یہاں پر بات ہماری یہ ہے کہ سٹیڈی ہم نے خود کو ایک باشور انسان بنانے کیلئے کرنی ہے اپنا فیوچر برائٹ کرنے کیلئے کرنی ہے صرف مارکس کی دوڑ میں نہیں پڑنا ریس میں نہیں پڑنا بلکہ قابل بنانا ہے خود کو تو آج ہم بات کریں گے سپیسیفیکلی سٹیڈی تو ہم کر لیں لیکن اس کو اٹیمٹ کیسے کرنا ہے پیپر میں جا کے کس طرح سے ہم نے وہ چیز پر فارم کرنی ہے کہ ہم اچھے جو ہے اچھے امپریشن ڈال سے یہ ایکزیمنٹ پر تو سب سے پہلی میری یہ ٹپ ہے کہ جو جو آپ نے سٹیڈی کیا ہے اس کو آپ نے اتنے بہتر انداز سے لکھنا ہے یعنی آپ کے اٹیمٹیشن بلکل نیٹ اینڈ کلین ہونی چاہیے کوئی بھی رف مارکس پیپر پر نہیں ہونے چاہیے آپ کا پیپر نیٹ لک میں آئے ایکزیمنٹ آپ کا پیپر دیکھتے ہی کہے کہ واہ یہ تو بہت اچھا پیپر ہے مطلب اس کا دل خوش ہو جائے پھر وہ بہت آسانی سے لائٹلی آپ کا پیپر لیتا ہے اور آپ کو مارکس بھی بہت اچھے دیتا ہے تو آپ نے کوئی ایسے اس میں کھچڑی نہیں مچا دینی کوئی ایسے کٹنگز نہیں ڈالنی آپ نے پیپر کو خوبصورتی سے رائٹنگ آپ کی ایک ہی لیول کی ہونی چاہیے نہیں کہ ایک ورڈ ادھر جا رہا ہے اور ایک ادھر جا رہا ہے ایسا نہیں بلکل ایک ہی ڈائریکشن میں آپ کی رائٹنگ ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ کی جو انڈر لائننگ ہے ہیڈنگز کی وہ ہونی چاہیے آپ کی مارجن لائنز پروپرلی ڈبل کر کے لگنی چاہیے دونوں سائٹس پر ہونی چاہیے ٹھیک ہے پیپر آپ کا بلکل نیٹ انڈ کلین ایمپرشن دے نمبر سیکنڈ کہ آپ جو ہیڈنگز لکھو گے ہیڈنگز آپ نے بہت ہی پیاری پرومننٹ کر کے خوبصورت طریقے سے مارکر سے لکھنی ہے کٹ مارکر سے لکھیں گے تو ہیڈنگز بہت ہی پیاری آتی ہیں فضول لائنز ویسٹ نہیں کرنی لیکن اگر آپ کی لائنز تنگ ہیں تو ان کو دو لائنز میں کر کے آپ ہیڈنگ پرومننٹ بناو اگزیمنر ہیڈنگ پڑتے ہی کہے چلو ٹھیک ہے اس میں یہ بات ہے اور ہیڈنگ ایسے فضول ہیڈنگ نہیں ہونی چھے کہ کوئی بھی ہیڈنگ اٹھا کے آپ بنا لو نہیں جو بعد آپ نیچے لکھی ہے اس کا مین جو پرپس ہے یہ مین جو آپ بات سے بتا رہے ہیں اس کی ہیڈنگ آپ بناو گے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کو لکھنا ہے ٹھیک ہے نمبر تھرڈ یہ ہے کہ آپ ہیڈنگ کے نیچے لائنز ضرور لگایا کرو چاہے آپ مارکر سے لگاؤ چاہے آپ پینسل سے لگاؤ لیکن مس لگاؤ اس سے ہیڈنگ آپ کی پرومننٹ ہوتی ہے بیش میں لکھنے والی جو بات ہوتی ہے آپ کی آنسر تو اس میں جو کوئی ایسا خاص پوائنٹ آتا ہے کہ آپ اس حدیث سے یا آپ اس بک سے ریفر کرتے ہو تو اس بک کا نام آپ پوائنٹر سے یا مارکر سے لکھو تاکہ وہ اس میں نمائع لگے ٹھیک ہے اچھا ہیڈنگ آپ نے دے دی اس کے بعد آپ اس کے بالکل نیچے سے سٹارٹ نہیں کرو گی جہاں ہیڈنگ ختم ہوتی وہاں سے آپ اپنا آنسر کے پیراغراف سٹارٹ کرو گے ٹھیک ہے آپ اپنے جو آپ کا ایک پیج ہے ایکسپلینیشن آپ دے رہے تو اس میں آپ نے بس ایک ہی پیراغراف نہیں لکھنا دو تین پیراغراف بنانے ہیں آپ نے اس میں یا پھر پوائنٹس کی فارم میں آپ نے لکھنا ہے 1,2,3 کر کے یا سرکر بنانا کے مارٹن لائن کی اس طرف آپ نے لکھنا ہوگا ٹھیک ہے پوائنٹس کی فارم میں بہت ہی بیٹر ایمپریشن جاتا ہے ایکزیمنر کو آپ کا پیپر پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے اس کے علاوہ نمبر فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے جب بھی آپ پیپر اٹیمٹ کرو تو جو کوئیسٹن میں آپ سے مانگا گیا ہے آپ نے بالکل وہی وہی جواب آپ نے لکھنا ہے کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی to the point answer لکھنا ہے ایکزیمنر کبھی بھی کہانیاں نہیں پڑھے گا نہ ہی اس کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ایکسپینیشنز پڑھے یا آپ نے جس میں گانے لکھے ہیں یا آپ نے ادھر ادھر کی باتیں کی ہیں یا آپ نے ایک ہی پوائنٹ کو بار بار ریپیٹ کیا ہے اس چیز سے بیڈ امپریشن پڑھتا ہے ایکزیمنر پر اور پھر وہ آپ کو مارکس نہیں دیتے تو اس لیے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے اب نمبر فیفت پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کا جو question آپ نے کر لی ہے تسلی کے ساتھ تو آپ اس کے end میں ending line ضرور ڈال لیں finishing line آپ نے ضرور ڈال لی ہے ہر question کے end میں تاہیے examiner کو پتہ چلی کہ یہاں پر آپ نے بات یا question ختم کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے جو آپ جب first اس میں paper دیکھتے ہو question paper تو آپ نے جو ہے سب سے پہلے وہ question کرنا ہے جو آپ کو اچھی طرح آتا ہو آپ کو impression اچھا جائے گا examiner پر کہ یہ تو بھئی like بچا ہے اس نے attemptation کتنی اچھی کہ دیکھو تو وہ آپ کے لیے ذرا mind کو relax کر لیتا ہے اور آپ کو اچھے marks دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے pen ایسا رکھنا ہے کہ آپ جس پر آپ کا ہاتھ ہلا ہوا ہو یہ نا اگر paper میں آپ کو نیا pen try کر رہے ہو اور اس سے آپ کے paper میں مسئلہ ہو جہا آپ کی writing خراب ہو جائے اور examiner آپ کو اچھے marks نہ دے سکے آپ examiner بن کے سوچو کہ آپ جو ہو کس طرح اس کو سمجھا سکتے ہو ایک چیز ایک question اچھے طریقے سے آپ نے بالکل اسی طرح paper attempt کرنا ہے کہ آپ کسی کو سمجھا رہے ہو کوئی چیز ٹھیک ہے last but important point یہ ہے کہ آپ جب اپنا سارا paper کر لو آپ اس میں ڈیفرنٹ inferences ڈال دو آپ headings ڈال دو points بنا دو اچھے سے ہر question can finishing line لگا دو martin lines لگا دو سارا paper ایک گوھ میں اچھا آپ دیکھ لو سارا چیک کر لو تو پھر آپ سارے questions کو کاؤنٹ کرو کہ میں نے سارے questions attempt کی ہیں اکثر ہوتا ہے کہ رہ جاتے ہیں questions ٹھیک ہے اس پھر بھی marks cut جاتے ہیں سارے questions کاؤنٹ کرو اچھے سے دیکھ لو کوئی point رہ تو نہیں گیا وہ آپ لکھ لو ایک بار check paper آخر میں ضرور کرنا ہے ہمیشہ جو بھی paper ہو جس کے سنگاوی paper ہو آپ کو ڈلی ضرور چیک کرنا ہے اور بس پھر آپ نے باقی اللہ تعالی پر چھوڑ دینا ہے انشاءاللہ آپ کا paper بہت ہی اچھا جائے گا اور آپ کو بہت اچھے marks ملیں گے لیکن ان سب چیزوں کے لئے پہلے پریکٹس ضرور لکھنے کی پہلے سال جب شروع ہو گا سٹیڈی کا تب سا آپ پریکٹس ڈائٹ رنی تب جا کے اینڈ میں آپ اچھا paper دے پاؤ گے کہ آپ بہت ہی top marks آئیں گے انشاءاللہ سال کی پرپریشن جو ہے آپ سال کی شروع سے ہی پڑھو پڑھو روز تھوڑا پڑھو لیکن پڑھنے کی عادت بناو ایک اچھا سٹیڈن ایسا ہی ہوتا ہے وہ روز پڑھتا ہے تھوڑا پڑھتا لیکن ریکولر اس کی عادت ہوتی ہے تب جا کے اینڈ میں آپ پر پر پیشن نہیں آتا اور پیپر سے کچھ دن پہلے آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ اپنا ٹائم ٹیبل بناو گے اگزائم کے لیے کہ آپ اچھے سی پریپریشن کر سکو شروع پر ریلیکس بناو یعنی کہ جتنا آپ کر سکتے اس لحاظ سے اور ایسی کوئی مشکل بات نہیں ہوتی اس ٹائم پر آپ پڑھو فوکس گھر باقی اور کوئی کام آپ کرنے آپ کسی او ٹائم کرو لیکن آپ نے جو سٹیڈی کا ٹائم رکھا ہے اس پہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے بس یہ بات ہے آپ فوکس رکھو گے تو آپ اتنا ہی اچھا گین کر پاؤ کہ آپ کے پاس نالج آپ کو یاد رہے گا ٹھیک ہے جتنا آپ کی کنسنریشن کم ہوگی آپ اچھا پار فارم نہیں کر پاؤ گی یہ ہمیشہ آپ یاد رکھنا اور اس کے علاوہ آپ جب اگزیم کی پرپریشن کرتے تو اپنے پاسٹ پیپر ضرور ساتھ رکھا کرو سمارٹ سٹیڈی کے لئے وہ بہت ضروری ہیں آپ وہ امپورٹن ہوتے ہیں تو ان کو آپ بار بار روائز کیا کرو ٹھیک ہے یہ میں نہیں کہہ رہی کہ آپ کورس نہیں پڑھو آپ کورس ضرور پڑھنا ہے آپ امسی کی آج کل دور ہے آپ ادھر سے ہی آتے فل کورس پڑھنا ہی ہے لیکن پاسٹ پیپرز آپ ساتھ ساتھ روائز کرو بار بار روائز کرو شورٹ کویس اس کو اٹیمٹیشن کی طریقے اس کی کرو تاکہ سب سے ڈیفرن ہوگا تو آپ کا پیپر اچھا جائے گا اور آپ ٹاپ کروگی اور انشاءاللہ ہر کوئی ٹاپ کر سکتا ہے صرف آپ کو محنت کی ضرورت ہوتی ہم محنت میں لیزی نس دکھاتے ہیں اس وجہ سے ہم اچھے مارک سے رہ جاتے ہیں یا پھر کوئی اور وجہ ہوتی ایک تو الگ وجہ کہ آپ کی حالات زندگی کی نہیں کام کر پارے وہ ایک الگ بات ہے لیکن جب آپ کے پاس سب کنٹرول میں اور پھر بھی محنت نہیں کرتے تو پھر آپ اللہ سے بھی شکوان نہیں کر سکتے نہ ہی کسی اور سے غلطی صرف آپ کی ہوتی ہے تو آپ نے ساری ٹپس پر عمل کرنا ہے اگزیمنیشن یہ اچھی پرپریشن کرنی ہے اس کو اچھے سے اٹیمٹ کرنا ہے پیپر سکلز میں آپ بتا دیئے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھے گا کہ اچھا ایک پیپر سکل میں ایک اور بات ہے کہ آپ دائیگرام ضرور بنانی ہے بائیو جیسے پیپر میں یا پھر میڈیکل کا کوئی پیپر ہے اس میں آپ دائیگرام اٹک ریپریزنٹیشن یا فلو چارٹس بنا سکتے اس سے بہت امپریشن اچھا جات ہے یہ پوائنٹ رہ گیا تھا مجھ سے تو آپ فالو کر انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس سے اور پھر بھی کچھ ہوتا آپ مجھے بتائیں کومنٹس میں میں اس پر ضرور ویڈیو بناوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھ گا اور دعا میں یاد رکھ گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو سٹڈی کی ٹائم ٹیبل کیسے بنائے اس لحاظ سے ہوگی اللہ حافظ